کیا حال ہے دوستو آج کی ویڈیو دو ہزارتائیس کے ٹاپ پانچ بہترین بجٹ سمارٹ فونز پر ہے وسی تحقیق اور جانچ کے ذریعے میں نے آپشنز کی ایک فہرست اکٹھی کی ہے جو مختلف قسم کے خریداروں کی ضروریات کو پورا کرے گی تاکہ قیمت کی کارگردگی ہو اس کا خاص استعمال ہم نے آپ کو ان پروڈکٹس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے کور کیا ہے جن کے لنکس میں نے تفصیل کے خانے میں شامل کیے ہیں نیچے جس میں بہترین قیمتوں کے لیے اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے جیسے ویڈیو کمنٹ اور اب سبسکراب کرنا نہ بھولی آئیے شروع کریں اگر آپ پیسے کے لیے ٹاپ بینگ تلاش کر رہے تو ہم خاص طور پر آپ کے لیے اکٹھا کرتے ہیں موٹرولا موٹو جی پاور دو ہزار بائیس بہترین قیمت والا بجٹ سمارٹ فون ہے جو دو ہزار تئیس میں مارکٹ میں دستیاب ہے موٹو جی پاور کا دو ہزار بائیس ورجن پچاس میگا پکسل کیمرہ اور ایک نئے باڈی پلاسٹک ٹیکسچر کے ساتھ ساتھ پیچھے کیمرہ کے مختلف انتظامات کے ساتھ چیزوں کو نمائع کرتا ہے ہمارے پاس نچلے سرے پر چسٹ گیگا بائٹس کے ساتھ اضافی اسٹوریج اور اضافی چارج کے لیے ایک سو اٹھائیس گیگا بائٹ آپشن بھی ہے تاہم تین دن کی بیٹری لائف موٹو جی پاور سیریز کا سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ ہے جو کہ آئی فون ڈیوائس پر ایک بہت بڑا فائدہ ہے مثال کے طور پر اس میں شامل لوازمات موٹو جی دو ہزار بائیس کے لیے ان دنوں معمول کے مطابق کم ہے لیکن اتنا کم نہیں کہ اس میں چارجر شامل نہیں ہے آپ کو ایک سم ٹری ہٹانے کا ٹول بھی ملے گا جس میں موٹو جی پاور دو ہزار بائیس بیٹری پر فوکس کیا جائے گا یہ وہ اہم خصوصیت ہے جو یقینی طور پر نمائی ہے موٹو جی پاور دو ہزار بائیس میں چار گیگا بائٹس ریم اور چسٹ گیگا بائٹس ایک سو اٹھائیس گیگا بائٹس بولٹ ان سٹوریج کے ساتھ ایک میڈی ٹیک ہیلیو جی سنٹیس پروسیسر ہے پانچ سو بارہ گیگا بائٹس تک میموری کو اپگریڈ کرنے کے لیے ایک مایکرو ایس ڈی کارڈ سالات ہے جو ہمیشہ ہی رہتا ہے یہ سارفین کے لیے مفید ہے یقیناً یہ ایک تھنڈی یونٹ ہے جس میں ٹرپل کیمرہ اور فنگر پرنٹ سکینر ہے جس کا بھیس میں بران کا لوگو ہے جیسا کہ سکرین کے اوپری حصے میں موجود آٹھ میگا پکسل سلفی کیمرہ کے لیے بھی ہے یقیناً 6.5 انچ کی آئی پی ایس سکرین بھی کافی اچھی ہے ایک ہزار چھ سو بائی سات سو بیس پکسلز کی ریزولوشن آج کے میارات کے لحاظ سے معمولی ہے اور اچھی ایمیج کلیرٹی فراہم نہیں کرتی لیکن نوے ہرس کی ریفریش ریٹ کے ساتھ روشن متزاد ایمیج کے لیے ان کو تاہیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی سٹیریو ساؤنڈ نہیں ہے لیکن اس نے پڑا لکھا ہیڈ فون جیک چھوڑ دیا ہے موسیقی کے شائقین کے لیے درج قیمت کے لیے آپ اسے ہرا نہیں سکتے اگر آپ بہترین اور آلہ کوالٹی والے کیمرہ کی تلاش کر رہے ہیں تو گوگل پکسل چھے اے سے زیادہ نظر نہیں آتا جسے دو ہزار تئیس میں مارکٹ میں بہترین کیمرہ بجٹ سمارٹ فون بھی کہا جاتا ہے گوگل پکسل چھے اے نہ صرف دوسرے پکسلز کا پروسیسر بلکہ پورا ڈیزائن وراثت میں ملتا ہے لائن جسے کمپنی نے چھے سیریز کے ساتھ متعارف کرایا ہے ڈیزائن صاف ہے رنگ عام طور پر گوگل سٹائل کے ہوتے ہیں اور اس میں افقی کیمرہ کا ٹکرانہ جاری رہتا ہے جو کہ اس مارڈل میں چھوٹا ہے تاہم سامنے کا پورا حصہ چھے اشاریہ ایک انچ کے سامسنگ اولیڈی پینل کے زیر قبضہ ہے جبکہ پیچھے یہ آلہ میار کے پلاسٹک سے بنا ہے در حقیقت پچھلے کور کے لیے استعمال ہونے والا پلاسٹک گوگل پکسل چھے اے اس قیمت کی حد میں دیکھا جانے والا ایک بہترین ہے اور سمارٹ فون بہت ہلکہ ہونے کے باوجود اسے پکڑتے ہی پریمیم محسوس کرتا ہے گوگل پکسل چھے ایک سو اٹھائیس ہے گیگا بائٹس کی اندرونی اسٹوریج جو تیز ہے لیکن انتہائی تیز نہیں ہے اور سیریز کے دیگر دو اجزہ کے مقابلے میں دو گیگا بائٹس کمرام ہے جس کی چھے گیگا بائٹس ریم بڑی اکثریت کو سمحالنے کے لیے کافی سے زیادہ ہے ایف سب سے عام کاموں میں یہ ڈیوائس ایک ڈیوال ریئر کیمرہ کو موپیش کرتی ہے جو ایک پٹی کے سائز کے مارڈیویل میں بنایا گیا ہے جو کہ پرائیمری کیمرہ گوگل پکسل پانچ پر نصب بارہ اشاریہ دو میگا پکسل سینسر کی طرح ہے جس میں وائیڈ اینگل کیمرہ بارہ میگا پکسل اور دیکھنے کا زاویہ ایک سو چودہ ہے ڈگری تیس ایف پی ایس پر چار کے میں ڈس اسی پی ویڈیو ریکارڈنگ میں ساٹھ ایف پی ایس تک پہنچ جاتا ہے گوگل پکسل چھے اے مشہور گوگل کیمرہ پر فخر کرتا ہے جو کمپنی کی کمپیوٹنگ کی تمام صلاحیتوں کو پیش کرتا ہے اس مادل کے بڑے بھائیوں کے مقابلے میار میں کوئی قابل ذکر کمی نہیں ہے درجہ حرارت میں ایکسپوزر کنٹراسٹ کی تلافی کرنے کی اجازت دیتی ہے اس کے علاوہ نائٹ موڈ کو بھی لاغو کرنا ممکن ہے کیونکہ گوگل پکسل چھے اے دن کے مناظر سے بھی غیر معمولی روشنی بچاتا ہے اور سامنے والے شارٹس کے لیے بہترین فریمنگ کے ساتھ اطلاعات بھی موصول کرتا ہے کیمرہ بہت اچھی سطح پر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے خاص طور پر پورٹریٹ موڈ میں انتہائی سفارش کی جاتی ہے اگلی پروڈکٹ جس کے بارے میں ہم اپنی جائزہ فہرست میں بات کریں گے وہ نیوڈ ان پچیس جی ہے جسے دو ہزار تائیس میں مارکٹ میں دستیاب بہترین ڈسپیلے بجٹ سمارٹ فون کے طور پر بھی جانا جاتا ہے سمارٹ فون میں چھے اشاریہ چار تین انچ کا بارود ڈسپیلے ہے جو بہت اچھا لگتا ہے اور دیکھنے کے بہترین زاویے پیش کرتا ہے ایک ایف ایچ ڈی پلس پینل جس میں بیس سے نو پہلوں کا تناسب ہے اس کے اندر ایک کوالکام سنی بریگن چھے سو پچانوے پروسسر ہے چھ گیگا بائٹس ریم اور ایک سو اٹھائیس گیگا بائٹس دو اشاریہ دو سٹوریج مایکرو اس ڈی کارڈ کے ذریعے پانچ سو بارہ گیگا بائٹ تک قابل خرچ زیادہ تر سارفین کے لیے فوری طور پر دو بڑے کیمرے کافی ہیں فلیٹ بیک پینل سے نکلنے والے ماڈی ویلز جب ہم پچھلے پینل پر ہوتے ہیں تو یہ پولی کاربونٹ مواد سے بنا ہوا ہے جس میں ایک امدہ دھندلہ فنش ہے جو فنگر پرنٹس نہیں دکھاتا ہے جو کہ فون کے بائیں اور دائیں جانب ایک تازگی بخش تبدیلی ہے جو آپ کو مل جائے گی پاور بٹن میں والیوم کنٹرول کوئی خاموش سویچ نہیں ہے جیسا کہ آپ کو دس پرو میں ملے گا لیکن فون کے نیچے ایک ہیڈ فون جیک ہے جو کیمرہ یہاں سیٹ کیا گیا ہے جو بنیادی کیمرہ ایک چھ سٹھ میگا پکسل شوٹر ہے جس میں دو ایم بی پکسل میکرو لینس اور دو میگا پکسل مونوکروم لینس ویڈیو ریکارڈنگ دس اسی پی پر تیس ایف پیس پر شاندار ہے فرنٹ پر آپ کو سنگل سولہ میگا پکسل ایف دو اشاریہ چار لینس ملتا ہے لیکن بدقسمتی سے وہ بہترین کیمرے نہیں ہیں نوکری بہرحال یہ ڈیوائس انسٹاگرام اور فیس بک پر فوٹو پوسٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن بہت سے سارفین کے لیے یہ کافی ہے کہ کلر ری پروڈکشن کافی ٹھوس ہے جیسا کہ دن کے دوران ویڈیو ریکارڈنگ کی لپس بلکل ٹھیک کام کرتی ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ دس اسی پی پر زیادہ سے زیادہ ہے جو کہ حیرت انگیز نہیں ہے لیکن سامنے والے کیمرہ میں الیکٹرانک ایمیج اسٹبلازیشن ہے جو تصاویر کو ہموار کرنے کا بہت اچھا کام کرتا ہے جب اب چلتے ہیں تو بیٹری لائف گھریلو ترز زندگی کے لیے بہت اچھی ہے اب سکرین کے ساتھ تقریباً تین اچار گھنٹے کے بعد چالیس آئس سے زیادہ چارج کے ساتھ دن ختم کریں گے جہاں تک نیوڑ جہازوں کو باکس میں تین تیس وولٹ کے چارجر کے ساتھ چارج کرنے کا تعلق ہے جسے ہم اب بھی ماحولیاتی خدشات کو ایک طرف رکھتے ہوئے سراحتے ہیں یہ یقینی طور پر اب سبھی ایپل کے شائقین کے لیے ہے ہم نے خاص طور پر آئی فون ایسی دو ہزار بائیس کو کمپنی کے بہترین بجٹ سمارٹ فون کے طور پر دو ہزار تئیس میں اس مادل کو ایک ایسے ڈیزائن کے طور پر پیش کیا ہے جو پہلے ہی تمام آئی فون سارفین کو معلوم ہے جو کہ آرام دے ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جمالیاتی اعتبار سے یہ بہت پرانا ڈیزائن ہے اس کے باوجود یہ ڈیوائس مایوس نہیں ہوتی کیونکہ یہ چھوٹا ہے اور اسے کسی بھی جیب میں لے جایا جا سکتا ہے اس میں ایچ ڈی ڈسپیلے ہے جو کہ چار اشاریہ سات انچ آئی پی ایس ہے جس کی ریزولوشن ایک ہزار تین سو چونتیس بائیس سات سو پچاس پکسلز ہے جو تین سو چھبیس پکسلز فی انچ کو پیچھے چھوڑتی ہے جسے آئی فون نے بہت سے لوگوں تک برداشت کیا برسوں جب مسابقتی سکرینوں میں اضافہ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائس نفاست کی سطح پر ایک اچھا تجربہ فراہم کرتی ہے اگر ہم اس سکرین کو تازہ کرنے کے بارے میں بات کریں تو یہ آئی فون تیرا کے مقابلے میں کچھ کم سیال ہے لیکن یہ اب بھی کافی تیز اور آرام دے ہے اس میں بارہ میگا پکسل کے ساتھ پیچھے والا کیمرہ موجود ہے ڈیپ فیوزن کے ساتھ سینسر اور سمارٹ ایچ ڈی چار ٹیکنالوجیز کے ساتھ سامنے والے کیمرہ کے ساتھ ساتھ میگا پکسل سینسر کے ساتھ بدقسمتی سے آپ اس مادل میں نائٹ موڈ سے لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے جو غائب ہے تاہم سمارٹ ایچ ڈی اور چار ڈیپ فیوزن اور فوٹو سٹائلز شامل کیے گئے ہیں جیسا کہ آئی فون تیرہ میں ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے ہمیں اس بہترین اسٹبلازیشن کو اجاگر کرنا چاہیے جو تمام آئی فون فونز میں ہے اور جو اس نئے ایسی مادل میں نمائع ہے آپ روانی اور ہمواری کی تریف کر سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ موبائل فون کو ہلائے بغیر فوٹیج کو گھما سکتے ہیں اور حتمی نتیجے میں اس پر توجہ دیے بغیر چار کے ریکارڈنگ کا آپشن ایک اور خاص بات ہے اور اسے رات کو واضح ریکارڈنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ مادل جن چیزوں پر فخر کر سکتا ہے وہ طاقت ہے حالانکہ یہ ایپل موبائل فونز کی ٹاپ لائن میں نہیں ہے اس میں ایپل کے بہترین موبائل پروسسروں میں سے ایک اے پندرہ بائیونت ہے جو آپ کو انتہائی تیز کارکردگی فراہم کرے گا وہاں 60 گیگا بائٹ سریم بھی ہے ایک میار کی مسنوات اور ہم صرف اس کی سفارش کر سکتے ہیں آخر میں ہم آپ کے سامنے گولڈ میڈل اور دو ہزار تئیس میں مارکٹ میں دستیاب بہترین مجموعی بجٹ سمارٹ فون کا ٹائٹل سامسنگ گیلاکسی اے پانچ تین پانچ جی سے ملتے ہیں یہ سامسنگ کے مقبول ترین سمارٹ فونز میں سے ایک ہے اور ایک بہت ہی دلچسپ وست ہے رینج آپشن ڈیوائس میں ہائی ریفریش ریٹ سکرین شامل ہے جدید ترین سافٹ ویر ایک سٹائلش باڈی جس میں واتر پروف پروٹیکشن ہے اور ایک ورسٹائل کیمرہ سسٹم سامسنگ نے چھوٹی تبدیلیاں نافذ کین جیسے بڑی بیٹری اور آلہ سکرین ریفریش ریٹ کے ساتھ ساتھ ڈیزائن میں تبدیلی کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہونا چاہیے واضح رہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نئی چپ فوٹوگرافی اور ویڈیو ڈپارٹمنٹ میں بہت مدد کرتی ہے سامسنگ نے گلیکسی اے ترپن پانچ جی کے لیے پانچ نینو میٹر ایک ہزار دو سو پچاسی چپ چپ کا انتخاب کیا اور اسے پانچ جی کنیکٹویٹی کے علاوہ ایک سو بیس ہرس ریفریش کے ساتھ سپر سکرین کے ساتھ لیس کیا ریٹ کریں سامسنگ گلیکسی اے پانچ تین پانچ جی میں واتر پروف کیس اور ایک پرکشش میٹ بیک ہے سپر ڈسپیلے ایچ ڈی آر ڈس پلس کو سپورٹ کرتا ہے اور چھت میگا پکسل کا مینڈ کیمرہ آپی ہے کیل ایمیج اسٹبلازیشن اور دو گنہ لاز لیس زوم جبکہ بارہ میگا پکسل الٹرا رائیڈ کیمرہ اس قیمت کی حد میں زیادہ تر کیمروں سے بڑا سینسر رکھتا ہے مضبوط پوائنٹ سٹریو سپیکر کے ذریعے مکمل ہوتے ہیں نسبتاً تیز چارجنگ کے عمل کے ساتھ بڑی بیٹری اور سکرین کے نیچے فنگر پرنٹ سکینر گیلاکسی اے ترپن پانچ جی ایک بجٹ رینج والا سمارٹ فون ہے لیکن اس کے باڈی میں چند پریمیم خصوصیات ہیں گوریلا گلاس پانچ فرنٹ پینل کو بے حد سراہا گیا ہے پلاسٹک فریم اپنی چمکدار فنش کے ساتھ خوبصورت ہے جبکہ پلاسٹک بیگ میں حیرت انگیز دھندلا کوٹنگ ہے جو واقعی دلکش اور فنگر پرنٹ مزاہم ہے فون آئی پی سارسٹ کے خلاف دھول اور پانی سے مزاہم ہے اور تیس منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے جب تین فٹ پانی کے اندر یہ سکرین زیادہ سے زیادہ تین سو اٹھکتر نٹس تک پہنچ جاتی ہے جب برائٹنس کو دستی طور پر ایجسٹ کیا جاتا ہے اور سورج کی روشنی کے موڈ میں سکرین آٹھ سو نٹس تک پہنچ جاتی ہے جس کے مطابق ڈسپیلے ہوتا ہے ڈی سی آئی پی تین متحرک موڈ میں آقدرتی موڈ میں ویوڈ پروفائل کی درستگی گیلکسی ایترپن پانچ جی بیٹ میں بہترین ہے ری میں پانچ ہزار ماں کی گنجائش ہے اور یہ پچیس وولٹ پر تیز چارجنگ کو سپورٹ کر سکتی ہے یہ یقینی طور پر ایک مضبوط بیٹری ہے جس نے اپنے آپ کو ڈیوائس کے روزہ ناستعمال میں ثابت کیا ہے اس نے اسے سیٹ کرنے پر ایک سو بیس ہرس ریفریش ریٹ کے ساتھ پورا دن بھاری استعمال کیا ساٹھ ہٹس ریفریش ریٹ بیٹری دو دن تک جاری رہتی ہے مجموعی طور پر یہ مارڈل بہترین ممکنہ قیمت کے میار کے تناسب پر پریمیم کارکردگی پیش کرتا ہے جو آپ چاہتے تھے کہ آپ کو وہ سب سے بہتر مل گیا تو یہی ہے دو ہزار تئیس میں ٹاپ پانچ بہترین بجٹ والے سمارٹ فونز کے لیے لائک کمنٹ کریں اور نوٹیفکیشنز حاصل کرنے کے لیے سبسکراب کریں تازہ ترین ویڈیو کے بارے میں